بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا جو سیکنڈ چیپٹر ہے جو کہ ہے فلوسفی آف ایڈوکیشن تو اس کا آج ہمارا نائنٹھ لیکچر ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے پرینیل ہیزن فلوسفی آف ایڈوکیشن کہ یہ جو پراؤگریسی ویزن فلوسفی آف ایڈوکیشن ہے اس کے فاؤنڈر کون سے ہے اس کے ایکسپوننٹ کون کون سے ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے اندر جائے نا ایم آف ایڈوکیشن کیا ہوتا ہے تیچر کا رول کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کا رول کیا ہوتا ہے اس میں کریکلم کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا آج انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو فلوسفی ہے یہ جو پراؤگریسی ویزن فلوسفی آف ایڈوکیشن ہے پراؤگریسی ویزن سکول آف سارٹ ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو انڈرسٹین کرنے کے لیے آسانی ہو اور ایزلی آپ جو ہے نا وہ کنسیپٹ جو ہے اس کو مہمورائز کر سکیں اس کو لرن کر سکیں ٹھیک ہے تو پراؤگریسی ویزن جو ہے یہ پراؤگریس سے نکلا ہے پراؤگریس کا مطلب ہوتا ہے ترقی کرنا چینجنگز لے کر آنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو پراؤگریسی ویزن سکول آف سارٹ ہے جو پراؤگریسی ویزن فلوسفی ہے اور ریکنسٹرکشنیزن جو فلوسفی ہے ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے چینج لے کر آنا ٹھیک ہے لیکن جو پراؤگریسی ویزن ہے وہ کسی ایک فیکٹر کے اندر کسی ایک اسپیکٹ کے اندر یعنی کہ مایکرو لیول پہ اگر آپ چینج لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس کو پراؤگریسی ویزن کے اندر جائنا وہ کنسیٹر کیا جاتا ہے اگر آپ مایکرو لیول پہ بڑے لیول پہ چینج لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے جو ریکنسٹرکشنیزم فلسفی آف ایڈیوکیشن ہے جو ریکنسٹرکشنیزم سکول آف سارٹ ہے وہ ہمارا آئے گا ٹھیک ہے تو پراؤگریسیویزم جو فلسفی ہے اس میں لرننگ بیڈوئنگ کی اوپر فوکس کیا جاتا ہے پرابلم سالوینگ کی اوپر فوکس کیا جاتا ہے انکویری بیس لرننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں جتنے بھی جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل ورک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یہ سٹوڈنٹ سنٹرڈ فلسفی ہے اس میں سٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اس کو سپریم اتھارٹی جو ہے نا وہ کنسیدر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس فلسفی کے اندر پہ بہت زیادہ انوینشنز ہوئی انسان جو ہیں وہ مٹیریل جو ورڈ ہے جو مٹیریلیسٹک ورڈ ہے اس کے اندر موو کر گیا ٹھیک ہے تو اپنی جو یعنی کے اقدار ہیں اپنی جو کور نالج ہے جو بیسک نالج ہے جو ریلیجیس نالج ہے اس سے پھر وہ دور ہو کر جو مشین کی دنیا ہے جو مادرن ایزم ہے اس کی طرف انسان نے قدم رکھا اور انسان نے نئی نئی انوینشنز جو ہے نا وہ ٹھیک ہے تو جب انسان نے سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے نا اپنی جو مادرن ایزم ہے جو مادرن لائف ہے جو میکینیکل لائف ہے جو مٹیریلیسٹک لائف ہے اس کو امپورٹنس دینا شروع کی تو پھر انسان اپنے جو بنیادی اپنے جو کور یا کنسپٹ تھے کور جو ریلیجیس کے ریلیجیس ویلیوز تھی ان سے انسان دور ہوتا چلا گیا ٹھیک ہے تو پھر یہ ہوا کہ یہ جو پروگریسیویزم سکول آف تھارٹ ہے اس کے بعد ایک اور فلاسپی جو ہے نا وہ مرض وجود میں آئے جس کو ہم اسینشیلیزم کہا جاتا ہے یہ اس کے اگینسٹ آئی کیونکہ پروگریسیویزم کے اندر انسان جو ہے وہ خدا سے بہت زیادہ دور چلا گیا تھا ٹھیک ہے وہ مٹیریل ویلڈ میں چلا گیا تھا وہ روحانیت سے سپرکچولیزم سے ریلیجیس سے ریلیجیس سے بہت زیادہ جو ریلیجیس اسپیکٹ ہیں ان سے بہت زیادہ دور چلا گیا تھا ٹھیک ہے تو پھر وہ جو اسینشیلیزم فلاسپی ہے جو اسینشیلیزم سکول آف تھارٹ ہے اس نے دوبارہ کہا کہ ہمیں جو ہے نا وہ بچوں کو بیسک نالج جو ہے نا وہ دینا چاہیے کور نالج دینا چاہیے اپنی جو ریلیجیس ویلیوز ہیں جو ریلیجیس اسپیکٹ ہیں ان کے بارے میں ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس پروگریسی ویزم ہے یہ جیسے کہ پروگریس سے یہ ورلڈ ڈرائیوڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چینجنگز لے کر آنا انسان کی لائک کے اندر انسان کے جو اسپیکٹ ہیں ان کے اندر چینجنگز لے کر آنا ٹھیک ہے تو اس کو مایکرو لیول پہ چینجنگز بھی ہم کہتے ہیں تو اس کی کچھ اور نام بھی ہیں جس کو ہم انسٹرومنٹلیزم بھی کہتے ہیں ایکسپیرمنٹلیزم بھی کہتے ہیں فنکشنالیزم بھی ہم اس کو کہتے ہیں یہ تین اس کے نام ہیں آپ نے ان کو مائنڈ میں رکھنا ہے تو اس میں جتنی بھی ایکٹیوٹی یا جو بھی کام ہوتا ہے جو بھی لرننگ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری لرننگ بی ڈوئنگ ہوتی ہے پرابلم سالونگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ سٹوڈنٹ بیسٹ اس طریقے سے لرنن کرے گا جب اس سے کوئی پرابلم سال کروایا جائے گا کوئی ایکٹیوٹی کوئی ایکشن اس سے کروایا جائے گا تو ہی جو اچھے طریقے سے وہ چیزوں کو میمورائز کر سکتا ہے لرنن کر سکتا ہے تو یہ جو فلسوری آف ایجوکیشن ہے یہ ہمارے پاس امریکن اوریجن رکھتی ہے یعنی امریکہ سے یہ ڈرائیوڈ کی گئی ہے امریکہ سے اروجنیٹ ہوئی جرنیٹ ہوئی وہاں سے ٹھیک ہے تو اس کے جو فونڈر ہیں وہ ہمارے پاس جون ڈیوی صاحب ہیں ٹھیک ہے تو جون ڈیوی نے جو ہنا وہ امریکن یعنی جو فلاسفی ہے اس کے اندر ان کا بہت بڑا ورک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسپورنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ویلیم کلپیٹرکس ہیں اور ویلیم جیمز جو ہیں یہ اس کے ایکسپورنٹ ہیں ٹھیک ہے تو آئیں جی ہم اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ورلڈ بی ورلڈ پڑھتے ہیں اور ساتھ میں ہم اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا اوورویو دے دیا ہے تاکہ آپ کو کنسپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے حسانی ہو ٹھیک ہے اور ایجلی آپ انڈرسٹینڈنے کرسکیں ٹھیک ہے تو دیکھیں جی پروگریسیویزم جو ہے یہ ایک ترقی پسند ایک فلسفانہ نظریہ ہے یعنی کہ یہ ترقی پسند کے اوپر جدیدیت کے اوپر مادرانیزم کے اوپر ایک جو ہے نا وہ نظریہ ہے ایک تھیوری ہے جو حواس کے لیے قابل ادراک چیزیں میں مجسم جور سے حتمی حقیقت بیان کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے جو نالج کو حاصل کرنا ہے آپ نے جو ریالیٹی سے خود کو روشناس کروانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جو سینسز ہیں ان کو یوز کر کے جو ہے نا وہ نالج کو حاصل کرنا ہے لرننگ بے ڈوئنگ کرنی ہے پریکٹیکل ورک کرنا ہے پریکٹس کرنی ہے اکسرسائز کرنی ہے یعنی کہ آپ نے اپنی جو سینسز ہیں ان سے چیزوں کو افضرب کرنا ہے اور پھر ان سے آپ نے لرننگ کرنی ہے اس کے بعد نیکس ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس دی ایڈوکیشنل تھیوری آف پروگریسیویزم اور پروگریسیویزم ایڈوکیشن جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسپریمنٹلیزم بھی کہتے ہیں یعنی جو پروگریسیویزم سکول آف تھارٹ ہے جو پروگریسیویزم ایکسپریمنٹلیزم بھی کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو انسٹرمنٹلیزم بھی کہتے ہیں ایکسپریمنٹلیزم بھی کہتے ہیں اور فنکشنلیزم بھی کہتے ہیں ideally some of its ideas are more relevant to pragmatism یہ بھی اگرچہ اس کی کچھ ideas جو ہیں کچھ جو concepts ہیں وہ کس سے ملتے جھلتے ہیں pragmatism سے ملتے جلتے ہیں اور ایکسپارمنٹلیزم اور یا پھر experimentalism سے ملتے جلتے ہیں yet it is a different theory of education تب بھی یہ ایک different جو school of heart different نظریہ ہے ایک different school of heart of education ہے یہ pragmatism سے اور experimentalism سے ٹھیک ہے in its origin the progressive education movement was largely individualist in character and part of the larger socio-political movement of general reforms that characterized America live in the last 20th and 19th and 20th century ٹھیک ہے تو یہ کہتا ہے کہ زیادہ یعنی کہ اس میں یہ جو progressive school of heart ہے اس میں ایک یہ جو moment ہے اس کو ہم ایک طریق بھی کہہ سکتے ہیں ایک moment بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو individualist ہے یعنی کہ ہر جو individual ہے اس کا جو character ہے اس کے اوپر بہت زیادہ focus کیا اور پھر جو socio-political movement ہے اس کے طور پر اس نے جو انہمہ society کے اندر reforms کی یعنی کہ ہر جو individual ہے اس کے جو characteristics ہے اس کے جو یعنی کہ mind اور اس کا mentality ہے اس کے اندر اس نے changing's لے کر آئی ٹھیک ہے کریکٹرائیس امریکہ live in the 19th and 20th century اور پھر نیسویں صدی کے آخر اور جو 20th century ہے اس کے عوائل میں امریکی زندگی کی خصوصیت رکھنے والی عمومی اصلاح کی بڑی سماجی اور سیاسی طریقہ یعنی کہ اس نے جو 19th century کے اندر جو ہمیں امریکن کے اندر movement start ہوئی تھی یعنی کہ socio-political movement start ہوئی تھی اس میں اس نے بہت زیادہ آیا جو ہم نے وہ کردار ادا کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جی next ہم دیکھتے ہیں کہ aim of education جو ہے progressiveism جو school of thought ہے progressiveism philosophy کے ایکارڈنگ aim of education جو ہے نا وہ کیسے ہونے چاہیے تو یہ کہتے ہیں جی فرس نمبر پہ helping individual learn how to solve problem using the sensitive method active involvement is critical یہ کہتے ہیں کہ ہم نے student کو اس قابل بنانا ہے ہمارے یعنی aim of education جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے ہم نے student کو اس قابل بنانا ہے کہ student جو ہے وہ sensitive method سے کیسے problem کو جو ہے نا وہ سال کر سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر کسی بھی علاقے کے اندر کسی بھی area کے اندر اگر کوئی pandemic آ چکی ہے یا کوئی disease جو ہے نا وہ پیل چکی ہے یا کوئی corruption یا کوئی اس طرح کا problem آ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اگر ہم نے start out کرنا ہے تو ہم کیسے practical way سے scientific method کے ذریعے ہم کیسے اس problem کو سال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے بچے کو اس قابل بنانا ہے اور active involvement is critical تو ہم نے جو بچے کی active participation ہے active involvement ہے اس کو ہم نے فعل کرنا ہے تاکہ بچہ mentally اور physically کسی بھی activity کے اندر involve ہو اور پھر وہ problem کا solution نکال ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ facilitating the unique development of each individual تو ہر جو individual ہے اس کی unique development کرنی ہے یعنی کہ اس کی جو psyche ہے اس کی ایکارڈنگ ہم نے نوروڈس کی development کرنی ہے اس کی جو need ہے اس کا جو interest ہے اس کے ایکارڈنگ ہم نے بچے کو educate کرنی کے لیے سا ہوگی پرویڈ پرویڈنگ پرویڈنگ بات جو ہمارے پاس پرویڈنگ how to think not but to think یعنی سیکھنے والوں کو سوچنا سکھانا چاہیے کہ کیا سوچنا نہیں سکھانا یعنی ہم نے یہ سکھانا ہے Бچوں کو لرنرز کو یہ سکھانا ہے teaching کے اندر how to think کہ آپ نے کیسے سوچنا ہے اور یہ نہیں سکھانا کہ آپ نے کیا سوچنا ہے کیونکہ ہم نے بچے کو ایک وے دے دیا پھر آگے بچہ جانے اور اس کی thinking جانے اور پھر وہ اس کے تارڈنگ تینکنگ کرتا ہے وہ پازیٹیب بھی جا سکتا ہے وہ نیگٹیب بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہم نے بچے کو فری ہینڈ دے دینا ہے فریڈم دے دینا ہے وہ جیسے مرضی چیزوں کو مینیبلیٹ کر رہے ہیں اپسیسائج کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی ریزلٹ پروائیڈ کر رہے ہیں یعنی کہ اپنی جو منٹیلٹی ہے اپنی جو تینکنگ خارٹ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طلبہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے یعنی کہ کلاس روم کے اندر یا پھر انوائرمنٹ کے اندر جہاں پہ ہم بچے کو ایڈوکیشن دینا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ہم نے بچے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایک رات کے ساتھ تعلیم کے لیے بچوں کی قدر اور وقار ہیں یعنی کہ ہم نے تمام جو سٹوڈنٹ ہیں ان کی جو ہے نا وہ ایڈوکیشن کے اندر رہتے ہوئے کلاس روم کے اندر رہتے ہوئے اس کی جو اقدار ہیں اس کی جو عزت نقص ہے اس کی جو ڈگنٹی ہے سب سٹوڈنٹ کی برابر ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ کسی بھی سٹوڈنٹ کو ہم نے ڈسکرمینیٹ نہیں کرنا ڈی گریڈ نہیں کرنا ڈی ویلیو نہیں کرنا بلکہ ہر جو سٹوڈنٹ ہیں اس کی جو ڈگنٹی ہے جو سیلف ریسپیکٹ ہے اور جو اس کی اقدار ہیں ان ساری چیزوں کو ہم نے کنسیڈر کرنا سیکنڈ نمبر بھی یہ کہتے ہیں کہ سٹوڈنٹ شوڈ بی الاوڈ ٹو ڈیولپ نیچرلی یعنی کہ ہم طلبہ کو الاوڈ کر دیں گے پرمیشن دیں گے کہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نیچرلی ہو یعنی کہ نیچرل انوائرمیٹ میں ہو قدرتی ہو ٹھیک ہے ہم بچوں کو کوئی فورس کوئی کام ان سے نہیں کروائیں گے بچے پھر اپنی جو نیڈ ہے اپنی جو انٹرسٹ ہے اس کے اکارڈنٹی چیزوں کو لرن کریں گے تیر نیڈ انٹرسٹ اسپیکٹڈ ان گیو پریورٹی ٹھیک ہے ہم یعنی کہ بچوں کی جو نیڈ ہے بچے کی جو انٹرسٹ ہے اس کے اکارڈنگ پھر بچے جو ہے وہ چیزوں کو لرن کریں گے ہم بچوں کو نیچرلی جو ہے نوڈیولپمنٹ چاہتے ہیں کہ نیچرل انوائرمیٹ میں بچوں کی دیولپمنٹ ہو اور پھر ہم بچوں کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے جو ہے نا وہ لوگوں کو کیسے ان کا اطرام کرنا ہے کیسے ان کی عزت کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے پاس پہلیارٹی ہونے چاہیے اس کے بعد جی ہمارے پاس third number پہ the rule of the teacher is to okay the rule of the teacher is to help student identify and clarify question and guide investigation یعنی استاد کا کام طلبہ کو سوالات کی شنافت اور وضات اور رہنبائی میں مدد کروانا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ teacher کا جو education کے اندر وہ rule یہ ہے کہ اگر student کو کوئی problem آ رہی ہے تو problem کو identify کرنا پھر اس problem کو explain کرنا ٹھیک ہے اس کو clear کرنا اس کو understand کروانا student کو ٹھیک ہے اور پھر جو ہے نا وہ student کو guideline بھی provide کرنا ایک road map دینا کہ بیٹا آپ نے اس problem کو ایسے solve کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد جی fourth number پہ ہمارے پاس آتا ہے learner are active and self motivated یہ progressive جو philosophy ہے جو progressive school of thought ہے اس کے اندر جو learner ہوتا ہے وہ active ہوتا ہے active participation ہوتی ہے اور وہ self motivated ہوتا ہے یعنی اس کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے ایسے کرنا ہے یہ کرنا وہ کرنا ٹھیک ہے بلکہ وہ self motivated ہوتا ہے اس کے اندر intrinsic motivation ہوتی ہے ٹھیک ہے intrinsic motivation اور extrinsic motivation کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں intrinsic motivation جو ہے نا وہ آپ کے internal motivation ہوتی ہے self motivation ہوتی ہے اس میں آپ کو کسی جو ہے نا وہ gift کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی reward یا punishment کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آپ خود سے کام جو اور extrinsic motivation ہے اس میں آپ جزا سزا کی وجہ سے یا پھر ریوارڈ کی وجہ سے punishment کی وجہ سے آپ کام کرتے ہیں کوئی اکٹیوٹی یونیک need and interest تو ہر طالب کی منفر ضروری آت اور دلچسپی ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کوئی student بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے کیونکہ اس کا اپنا ایک interest level ہے اس کے قارن پھر سٹیڈی کرنا چاہتا ہے تو ہمیں چاہیے اس کے جو interest ہے اس کے جو need ہے اس کے قارن ہم اس کو education پروائیڈ کریں ہمارے ہاتھ پاکستان میں بچوں کے اوپر education کوپ دی جاتی ہے تو اپنی ورزی سے ان کو بڑا آنا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن رشیہ کے اندر جو ایک ایسا سسٹم ہے جب ایک بچہ کھلنے کھولنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ وہ پہ کلاس روم کے اندر لے جاتے ہیں لیپ ٹاپ بھی بڑا ہوتا ہے گیمز بھی بڑی ہوتی ہیں آنے والے ڈیز میں بچہ کیا بن چاہتا ہے اس کے اپنی ویل کیا ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں تو کیا سکھایا جاتا ہے جو مطلب یہ ہے کہ ہم نے بچے کو کیا سکھانا ہے کیا پڑھانا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے اس کے بارے بات کی گئی نالج اس ٹیمپریری ناٹ یونیورسل این ٹھیک ہے علم کو عرضی طور پر دیکھا جاتا ہے ناکہ افاقی طور پر یا عبدی طور پر اس کو نہیں لیا جاتا بلکہ علم کو ہم ایز ای ٹور یوز کر ہیں پروگریس ویزن سکول آف دار پروگریس ویزن فلوس کیونکہ ہم علم لے کر اس علم کے بھی ہاں پہ ہم کوئی ایکسپریمنٹ کرتے ہیں کوئی ایکٹیوٹی کرتے ہیں کوئی لرننگ کرتے ہیں کوئی انوینشن کرتے ہیں تو علم کو یہاں پہ نالج کو ایز ایز ٹول یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے یہ پوچھا جا سکتا کہ کونسی ایسی کلوسفی ہے جس میں ہم نالج کو ایز ایسی ٹول یوز کرتے ہیں وہ ہمارے ایک پاس پروگریسی ویزم سکول اف تار ہے پروگریسی ویزم کلوسفی ایسی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جی نیکس ہمارے پاس ہے نالج تیار ہے ایسی موست ورث ہز بین ٹیس تو ایکسپریمنٹیشن تو اس نالج کو جو ہے نا وہ ایکسپریمنٹ کے ذریعے تجربے کے ذریعے جو ٹیس کیا گیا ہے ٹھیک ہے کیا جاتا ہے تب ہی سب سے زیادہ ورث ہوتی ہے تب ہی سب سے زیادہ اس کی ویڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس کے مطابق ڈالنے اور تبدیل تبدیلی کو پرا راست کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایڈوکیشن پیپل جو ہوتے ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کو چینج کیا ان کے جو بیہیویر ہے ان کو چینج کیا جیسا ہے اور پھر ان کو اڈاپٹ کیا جیسا پھر یعنی کہ یہ کہتے ہیں پروگریسی ویزن والے کہتے ہیں کہ سٹوڈنٹ جو ہیں جب وہ لوگوں کے ساتھ میل جول کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں کمیونکیٹ کرتے ہیں شیرنگ کرتے ہیں تو ان کو نالج حاصل ہوتا ہے اور پھر جو چیزیں ان کو جب یوز کرتا ہے تو ان کو نالج حاصل ہوتا ہے اس کے بعد نیکس پوائنٹ سٹوڈنٹ کنسٹرک نالج پرام بٹ دی سی ہیر اینڈو یعنی کہ سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اپنا نالج بیلڈ کرتے ہیں نالج کو انہانس کرتے ہیں نالج کو ریسیو کرتے ہیں کیسے یعنی کہ جب سنتے ہیں تو نالج حاصل کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں یا جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے بھی فیر وہ کیا کرتے ہیں انہالج کو حاصل کرتے ہیں اس کے بعد نیکس پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے انفرمیشن سکل اور انٹرسٹ سٹوڈنٹ تو معلومات اور ظنر طلبہ کے لیے دلچسپی کا بیعث ہے یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے نئی انفرمیشن سٹوڈنٹ کے اندر انٹرسٹ پیدا کرتی ہے جو سکلز ہیں وہ انٹرسٹ پیدا کرتی ہیں لبنے کے لیے اس کے بعد جی لاس پوائنٹ ہمارے پاس ہے ان کی مصنوعات کو جاننے کا عمل زیادہ اہم ہے جاننے کا جو پروسیس ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے عمل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پہلے آپ کے پاس نالج ہوگا تو ہی جو ہے نا کوئی ایکسپیرمنٹ سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ نالج ہے نالج کی بیس پہ ہی آپ کوئی انوانشن کرتے ہیں کوئی پرابلم سال کرتے ہیں کوئی انفری کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں انفرنیشن کی اوپر پوکس کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یعنی کون فیصلہ کرتا ہے کہ کیا پڑھایا جائے ٹھیک ہے یہ جو پروگریسیویزم فلوسری آف ایڈوکیشن ہے جو پروگریسیویزم سکول آف تھاٹ ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سٹوڈنٹ سنٹرد ہوتی ہے اس میں جس ٹیٹر جو ہے وہ مٹیریل پروائیڈ کرتا ہے یا پھر گوائیڈنس پروائیڈ کرتا ہے باقی سارا سارا کام جو ہے وہ سٹوڈنٹ نے خود کرنا ہوتا ہے اس میں جو آلٹی میٹلی ایٹ 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 ہوتا ہے کہ جاننے قابل کیا چیز ہے اور میں کیا چیز جان چاہتا ہوں کس چیز کا نالج چاہنا وہ مجھے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جی نیکس موائنٹ کلیسٹر آف ترادیشنل ان ریگوریوس نالج ایٹ ایٹ سخت علم کا ایک جرمت جہنا وہ بھی اہم ہے یعنی کہ جو ہماری جو نالج ہے جو شروع سے نالج چلا آرہا ہے جو بیس ایڈوکیشن ہے یعنی کہ جو ویلیوز ہیں بیس سٹینڈرڈ ہیں ان کا بھی کلیسٹر ہمیں لین کر جانا ہو گی ہمارے لئے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے اس کے بعد جی تھرڈ نمبر پہ دیکھیں ہمارے پاس آتا ہے جی تو لیڈ انٹو دی کنٹینٹ آف ٹرادیشنل سابجیک تو اصاد رویتی مذہمین کے مواد رہنمائی کیلئے طلبہ کی دل جس بناتا ہے کوئی سبجیک بناتا ہے تو سٹوڈنٹ کی جو نیڈ ہے سٹوڈنٹ کا جو انٹرسٹ ہے اس کو کنسیدر کر پھر اس کے آجاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس تی چی نی ٹو ہی آب آف یعنی کہ ٹیچر کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کے پاس مختلف مضامین کی تفہیم کی وسط ہونی چاہیے یعنی کہ ٹیچر کو ڈیفرنٹ جو سبجیکٹ ہیں ان کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈیفرنٹ جو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے ان کو نالج پروائیڈ کر سکے ٹھیک ہے اس کے بعد جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کری کلم جو پروگریس بیزم جو پلاس بھی ہے اس کے کارڈنگ آرٹ سٹڈی بتایا ہے کہ یہ لرننگ کے اوپر فوکس کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جو نساب ہے وہ وسیع ہونا چاہیے جو سکیلز ہیں جو پریکٹیکل ورک ہیں جو پریکٹس ہیں جو ایکسپیرینس ہیں جو ایکسپیرمنٹ ہیں ان کے اوپر ہونا چاہیے سیکنڈ نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ سٹرانگ ایسیز آن نیچرل سائنس تو جو نیچرل اور سوشل سائنس ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ دیا گیا ہے اس کے بعد کیونکہ سوشل جو سائنس ہیں اس میں ہم سوسیٹی کی جو نام چاہیں جو ترائیشن ہے جو انٹریکشن ہے اس کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ فوکس کرتے ہیں تاکہ ایک جو انڈیویجوال ہے اس کی جو سوشل نیچرل نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے جو انڈیویجوال ٹاپکس اور لرنڈ تو میننگ فل ایکسپیرینس تو انفرادی موضوات مکمل تجربات کے ذریعے سکھائے جاتے ہیں کہ یعنی کہ ہر جو انڈیویجوال ہے اس کو فلی ٹرینڈ کیا جاتا ہے ایکسپیرینس کے ذریعے ایکسپیرینس سے کروا جاتے ہیں اس کے بعد جی نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جی انٹیگریٹر کریکلم تاپک اف انٹرسٹ تو کریکلم جو ہے اس کو انٹیگریٹر ہونا چاہیے یعنی جو ایکٹیوٹیز ان ان کو کمبائن کر کے جو بنانا چاہیے جو کسٹوڈنٹ کی نیڈ اور سٹوڈنٹ کی ایکسٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کے اندر کیا کریکٹوری سٹکس ہیں کیا رول ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پرسٹ پوائنٹ یہ ہے سٹیمولیٹنگ سٹوڈنٹ گارڈنگ دیر انٹرسٹ طلبہ کی حوصلہ اور ان کی دلچسپیوں کی رہنمائی کرنی چاہیے یعنی سٹوڈنٹ کو سٹیمولیٹ کرنا چاہیے ان کو بھارنا چاہیے اور ان کا جو انٹرسٹ ہے اس کے اقارڈنگ ان کو گائیڈنس پروائیڈ کرنے چاہیے پوزنگ سٹوڈنگ پوزنگ دیمینشن آف ٹرابک ٹو لائٹ ٹھیک یعنی کی ایسے سوالات پیش کرنا جو کسی موضوع کی نئی یا حیران جو جہتوں کو سامنے لاتے ہیں یعنی کہ ہم نے بچوں کو ایسے جو نا بچوں دینی ہیں جو نیو نالج ہے جو انوینشن ہیں اور جو ہمارے پاس یعنی کہ جو بچوں کے اندر پیدا کریں ٹھیک ہے اس کے بعد جی نیکس ہمارے پاس آتا انگیز سٹوڈنٹ ان میننگ فل گیم سٹیمولیشن تو طلبہ کو بامانی گیمز اور سٹیمولیشن میں مشغول کرنا چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ فیزیکل اور مینٹلی دونوں کی مینٹلی دیولپمنٹ کرنے کے لیے ہمیں بچوں کو کیا کروانے چاہیے گیم سٹوڈنٹ ان میں ان کو مشغول رکھنا چاہیے انگیر کرنا چاہیے اور پھر کوئی سٹیمولیشن دیکھ ہمیں بچوں سے کوئی ایکٹیوٹی یا ایکسپیرمنٹ کروانے چاہیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو لیبارٹری یا توجرباتی تدریس ہی تریک ہم استعمال کرتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کوئی بھی ایکسپیرمنٹ کے ذریعے اگر کرنا ہے تو اس کے لیے بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے تو ہر جو ایکسپیرمنٹ ہے جو ایکشن ہے جو ایکٹیوٹی ہے اس کے لیے کسی ٹول کی ضرورت پڑھتے ان کے بارے میں بتایا جانا چاہیے ان کے بارے میں گایڈنس پروائیڈ کرنی چاہیے اس کے بعد جی نیکسٹ ہمارے پاس جو فیل ٹریپ کوپریٹی پرابلم سال سٹیمولیشن تو فیل ٹریپ یعنی بچوں کو فیل کے اندر لے کر جانا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں نا سوشل انٹریکشن سے لرننی کریں کمیونکیشن کریں ایک دوسری جو سیل فیسپیکٹ ہیں ان کے اوپر فوکس کریں اور پھر اس سے بچوں کے اندر پیشن پیدا ہوتا ہے بچوں کے اندر کا پیدا ہوتی کیسے ہم نے ٹیم ورک کرنا ہے اور پھر بچوں کو سٹیمولیشن پیدا ہوتی کہ کیسے ہم نے چیزوں کو ہو دیانا وہ کاپی کرنا ہے کیسے امیٹیٹ کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ٹیچر سرز ایز فسیلیٹیٹر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ٹیچر نے جو ٹولز ہیں جو انسٹومنٹ ہیں وہ دینے ہیں ٹیچر نے فسیلیٹیٹ کرنا ہے باقی ساری کی ساری جو ایکٹیوٹی ہے وہ دو سٹوڈنٹ نے خود کر لی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ انسٹرکشنل میتھڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انسٹرکٹیو جب ہم نے بچوں کو دینی ہے اس کے لیے ہم نے انسٹرکٹیو میتھڈ یوز کرنا ہے تاکہ بچوں کا نالج سے انٹریکٹ کریں کمیلیوکیٹ کریں اس کے بعد جی نیکس ہمارے پاس آتا ہے ترقی پسندی آج کل کے دور میں جو فلاسفی ہے جو سکول آف آف کس کرتے ہیں بس پوائنٹ بھی یہ کہتے کہ انسٹرکشنل سٹیٹیجی سچ از انکوائری پروجیٹ لائدن سٹیمولیشن یعنی کہ آج کل ہم تدریس حکمت عملی جیسا انکوائری پروجیٹ لائدن یا سیمولیشن جو ہے یہ ساری چیزیں ہم پروگریسیویزم سکول آف سے لے کر آج کل بھی پروجیٹ جب سٹوڈنٹ کو دیا جاتا ہے کوئی اسائیمنٹ دی جاتی ہے یا پھر آپ کوئی تیسز بغیرہ لکھنے کو دیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو بسی کے لئے پروڈیکٹ ہی ہوتا جس کے اوپر آپ نے لرننگ کرنی ہوتی ہے سیمولیشن چیزوں کو کرنا ہوتا ہے سیکنڈ نمبر پر یہ کہتا ہے تو قواعد کے قیام میں شامل کیا جائے جب بھی آپ کوئی ریگولیشن بنائے کریکلم بنائے تو پھر سٹوڈنٹ کا جو نیڈ ہے سٹوڈنٹ کی جو انٹرسٹ ہے اس کے کارڈنگ جو کریکلم بنائے جاتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں تو طلبہ کے ساتھ عزت اور وقال کے ساتھ برطاو کیا جائے یعنی کہ ان کے ساتھ جو رکھا جائے اور تاکہ سٹوڈنٹ جائے نا وہ پریڈم کے ساتھ اور کافلیٹم اور میں اس کے بعد جی نیکس ہمارے پاس آتا ہے ہاں مینی پولیسی میکر مور ٹرادیشنل اور کنزرویٹی ویو پرپس آف ایڈوکیشن تام بہت سے تعلیمی یعنی پولیسی ساتھ ہیں تعلیم کے مقصد کے بہت ہی کنزرویٹیو اور نیرو مائنٹ ہیں اور سٹوڈنٹ کی نیڈ ہیں ان کے اوپر فوکس نہیں کرتے بلکہ اپنی جو سٹوڈنٹ کو ایڈوکیشن پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ٹھیک ہے اوکی جی ڈی ایر ایسپائرنس یہ جی ہماری پروگریسی فلسفی ایڈوکیشن کی پروگریسی ویزم سکول آف تھا تھا جس ہم نے ڈیٹیئنمنٹ دسکس کیا ہے اگر آپ کوئی پیشن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال ہے کہ اللہ حافظ کی امان موسیقی